دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو خطرناک بلے باج اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئرلینڈ کے خلاف میچ سے پہلے بھارتی ٹیم کے منٹور بنے مہندر سنگھ دھونی نے گوشت کر دی بھارتی ٹیم کی مجبورت پلینگ لیون جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ میچ کے شروع ہونے سے پہلے مہندر سنگھ دھونی کو بھارتی ٹیم کا منٹور بنا دیا گیا ہے جس کے ساتھ ہی مہندر سنگھ دھونی نے بھارتی ٹیم کی پلینگ لیون کا اعلان کیا ہے اور اس بیچ انہوں نے خطرناک رن نیتی کی تحت ٹیم کے اندر تین ایسے بدلاؤ کی ہیں جس کو دیکھ کر آپ کی بھی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائے گی تو آخر کار مہندر سنگھ دھونی نے آئرلینڈ کے خلاف میچ کے لیے پلینگ لیون کا اعلان کرتے ہوئے کون سے بڑے بدلاؤ کی ہیں یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں پوری پلینگ لیون کے بارے میں بھی ماں آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رنگو سنگھ مہندر سنگھ دھونی میں کون ہے مہان کھلاڑی اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس بار کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا شاندار آگاز امریکہ اور ویسٹ انڈیز کی دھرتی پر ہو چکا ہے جہاں پر امریکہ کے ٹیم نے اوپننگ میچ میں کناڈا کو ہرا کر شاندار شروعات کر دی ہے الگ ابھی تک بھارتی ٹیم کو اپنا پہلا میچ کھیلنے کا موقع نہیں ملا جہاں پر ابھی تک بھارتی ٹیم نے صرف ابھیاس میچ کھیلا ہے لیکن اب بھارتی ٹیم کو اپنا پہلا میچ پانچ جون کو ایرلینڈ کے خلاب کھیلا ہے جس کے لئے دونوں ٹیم میں تیار ہو چکے ہیں لیکن اس بیچ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں ستروں کے حوالے سے ملی جانکاری کے نصار پتا چلا ہے کہ مہندہ سنگھ دھونی امریکہ پہنچ چکے ہیں اور بی سی سی آئی کے کہنے پر آئرلینڈ کے خلاب میچ سے پہلے ٹیم کے منٹور بن چکے ہیں اس بیچ انہوں نے منٹور بنتے ہی بھارتی ٹیم کی پلائنگ ایلیون کا اعلان کیا ہے دراصل مہندہ سنگھ دھونی نے سب سے پہلے اپننگ کرنے کے لئے کپتان روش شرما کو شامل کیا ہے جو ٹیم کے کپتان ہے ایسے میں کپتان روش شرما کے اوپر بہترین بللے باجی کرنے کے ساتھ بہترین کپتانی کرنے کی ذمہ داری رہنے والی ہے اس کے علاوہ مہندہ سنگھ دھونی نے دوسرے سلامی بللے باج کے طور پر یساسوی جیسوال کو اپننگ کرنے کا موقع دیا ہے جو ٹیم کے لئے کافی زیادہ بہترین بللے باجی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں ایسے میں اساسوی جیسوال اور روش شرما کو سلامی جھوڑی ایک بائفر سے ویرودی ٹیم کو پریشان کرنے کے لئے میادان پر اترنے والی ہے اتنا ہی نئی نکسات دینے کے لئے مہندہ سنگھ دھونی نے تیسرے نمبر پر ویراد کولی کو شامل کیا ہے جو ٹیم کے سب سے بہترین بللے باجی کرنے کے ساتھ ویرودی ٹیم کو دباؤ میں ڈالنے کے ذمہ داری رہنے والی ہے جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو ٹاپ آرڈر میں کافی بڑی مجبوطی مل گئی ہے اس کے علاوہ مہندہ سنگھ دھونی نے چار نمبر پر بللے باجی کرنے کے لئے سوری کمار یادو کو شامل کیا ہے جو ٹی ٹوینٹی کے نمبر ون بللے باج ہیں ایسے میں سوری کمار یادو کے اوپر بہترین بللے باجی کرنے کے ذمہ داری ہے جو ٹیم کے لئے مکہ بھومی کا نبھا سکتے ہیں تو اتنا ہی نہیں مہندہ سنگھ دھونی نے ان کا ساتھ دینے کے لئے وکٹ کیپر کے طور پر ریش اپن کو شامل کیا ہے جنہوں نے آئی پیل کے اندر تو بہتر پردیشن کیا تھا ساتھ میں ابھیاس میچ میں بھی بہتر پردیشن کر سب ایک پرباویت کیا ہے ایسے میں ان کے اوپر ایک بار پھر سے بہترین بلے باجی کرنے کے ساتھ وکٹ کیپنگ میں بھومی کا نبھانی کے ذمہ داری رہنے والی ہے وہی مہندر سنگھ دھونی نے آل راونڈر کے طور پر شیوم دبے کو شامل کیا ہے جو مدکرم میں جو فانی بلے باجی کرنے کے ساتھ ویرودی ٹیم کو پریشان کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں ساتھ میں اپنی گنباجی کے ذریعے ویرودی بلے باجو کو بھی پریشان کر سکتے ہیں ایسے میں اب ان کے اوپر اترکت زمداری رہے گی اتنا ہی نہیں مہندر سنگھ دھونی نے سپن آل راونڈر کے طور پر اب روین دچڑے جا کو شامل کیا ہے جو شاندار بلے باجی کرنے کے ساتھ شاندار گنباجی کرنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں ایسے میں ان کے اوپر ایک بار پھر سے بہتر پردشن کرنے کی امید ہے اس کے علاوہ مہند سنگھ دھونی نے سپن گنباج کے طور پر کلدی پیادو کو شامل کیا ہے جو شاندار گنباجی کرنے کے لیے ویرودی ٹیم کو کافی زیادہ پریشان کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں مہند سنگھ دھونی نے تیج گنباج کے طور پر جسپت بومرہ کو شامل کیا ہے جو ٹیم کے مکہ تیج گنباج ہیں ایسے میں اب ان کے اوپر بہتر گنباجی کرنے کے لیے مکہ ذمہ داری رہے گی اس کے علاوہ مہند سنگھ دھونی نے دوسرے تیج گنباج کے طور پر عشدیب سنگھ کو شامل کیا ہے جنہوں نے کافی زیادہ بہتر پریشان کر ابھیاس میچ کے اندر کیا ایسے میں عشدیب سنگھ کے اوپر ایک بار پھر سے بہتر گنباجی کرنے کے ذمہ داری رہنے والی ہے جو ٹیم کے لیے مکہ بھومی کا نباتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں ایسے میں اندگج کھلاری کو ساتھ بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاب جیت درج کرنے کے لیے میدان پر مہند سنگھ دھونی کے انصار اترنے والی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آئرلینڈ کے خلاب بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ساؤت افریقہ سے ہار کے بعد رو پڑے شری لنکا کے کپتان وانندو ہسرنگا بھارت سے آس رکھتے ہوئے کہا کچھ ایسا جس کو سن کر آپ بھی رہ جائیں گے تک جی ہاں دوستو شری لنکا اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے گئے میچ میں شری لنکا کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد اب شری لنکا کے کپتان وانندو ہسرنگا کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران انہوں نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار ہار کے بعد شری لنکا کے کپتان وانندو ہسرنگا نے بھارت کو لے کر کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شری لنکا کی ٹیم کے ساؤت افریقہ کے خلاف کرا رہی ہار کے مکہ زمیدار کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتائیں آج ورلڈ کپ کا چوتھا میچ کھیلا گیا جو شری لنکا اور ساؤت افریقہ کے بیچ نیو یارک کے نشاؤ کرکیٹ سٹیڈیم پر کھیلا گیا اس میچ میں شری لنکا کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل غلط ثابت ہوا کیونکہ شری لنکا کی ٹیم پورے بیس اوور بھی نہیں کھیل پائی اور انیس دشملہ ویک اوور کے اندر ماتر ست اتتر رن پر آل آؤٹ ہو گئی اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ساؤت افریقہ کی ٹیم نے شروع میں لڑکھڑا آنے کے بعد بہترین بلے بازی کرتے ہوئے میچ کو اپنے نام کر لیا ایسے میں اس میچ میں ملی ہار کے بعد شری لنکا کی ٹیم کے کپتان وانندو ہسرنگا نے بھارتی ٹیم سے امید کرتے ہوئے حیران کر دینے والا بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں شری لنکا کی ٹیم کے کپتان وانندو ہسرنگا نے بیان دیتے ہوئے ایک آئے کی ساؤت افریقہ اور شری لنکا کے بیچ کھیلے گا اس میچ میں ساؤت افریقہ کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ نراش ہوں کیونکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے سبی کھلاریوں کا کافی زیادہ خراب پردرشن دیکھنے کو ملائے اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کے بلے بازوں نے جس پرکار سے خراب بلے بازی کرتے ہوئے ساؤت افریقہ کی ٹیم کو میچ کے اندر پوری طریقے سے ہاوی ہونے کا موقع دیا ہے اسی کے کارن آج ہماری ٹیم کو بری طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ اس میچ میں ہماری ٹیم کے پاس میں ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا بڑا سکور کھڑا کرنے کا موقع تھا لیکن ہماری ٹیم کے بلے بازوں نے آج اس میچ کے اندر بلکل بھی بہتر بلے بازی نہیں کی ساتھ میں ہماری ٹیم کے سبی گیند بازوں نے پوری کوشش کی لیکن ہماری ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت درج کرنے کا موقع بلکل بھی نہیں مل سکا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ہماری ٹیم کو خراب بلیبازی کے کارن ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ساؤت افریقہ کی ٹیم نے آج اس میچ کے اندر بہتر کھیل دکھایا جس کے چلتے ان کو جیت مل گئی ہے مجھے ایزا لگتا ہے کہ یہ ٹیم جس پرکار سے آج کے میچ میں بہتر تیرہ سے کھیلتی ہوئی دکھائی دی ہے اس حساب سے ساؤت افریقہ کی ٹیم کو روک پانا کافی زیادہ مشکل ہے اگر اس ٹیم کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف بھارت ٹیم ہے مجھے امید ہے کہ بھارتی ٹیم ساؤت افریقہ کے خلاف کافی زیادہ بہتر پردرشن کرتے ہوئے جیت درج کر سکتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے انت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم کے پاس میں ساؤت افریقہ کی ٹیم کو بری طریقے سے ہارنے کے قابلیت موجود ہے ایسے میں مجھے امید ہے کہ بھارتی ٹیم ساؤت افریقہ کو ہرا کر ہماری ٹیم کا بدلہ بھی بڑی آسانی سے لے سکتی ہے ایسے میں ساؤت افریقہ کی ٹیم بھارتی ٹیم سے بچ کر رہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے شری لنکا کی ٹیم کی ہار کی اصلی وجہ کیا رہی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے ساؤت افریقہ اور شری لنکا کے بیچ ورلڈ کپ کا رومانچک میچ آج کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں نیو یورک کے میدان پر ساؤت افریقہ کی ٹیم نے شاندار پردرشن کرتے ہوئے جیت حاصل کی ہے اس میچ میں شری لنکا کی ٹیم کے کپتان ہسرنگا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلیبازی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل غلص ثابت ہوا اور گیند بازی کرنے کے لیے ساؤت افریقہ کی ٹیم کو آمنتریت کیا جہاں پر اس میچ میں شری لنکا کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے نشنکہ اور کزل مینڈس میدان پر آئے جہاں پر دونوں نے مل کر تیرہ رن کی ساجداری کی لیکن اس بیچ چوتھے اوور میں برد مین کو آٹھ گیند پر تین رن بنانے کے بعد ہنڈی کلاسین نے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر آئے اس کے بعد بلیبازی کرنے کے لیے کمانڈو مینڈس آئے اس بیچ دونوں نے مل کر تھوڑی دیر تک ٹیم کو سمحل لیا لیکن پاور پلے کے اندر چوبیس رن ایک وکٹ کے نقصان پر شری لنکا کی ٹیم نے بنائے لیکن اس بیچ آٹھ اوور میں کمانڈو مینڈس نے ہنڈرک نور کیا کے سامنے پندرہ گیند پر ایک چوکے کی مدد سے گیارہ رن بنا کر ہنڈرکس کے ہاتھوں وکٹ دے دیا اس کے بعد بلیبازی کرنے کے لیے کپتان ہسرنگ آئے لیکن انہوں نے بھی اپنا وکٹ نو اوور میں کیشف مہاراج کے سامنے دو گیند پر بنا کھا تک ہولے وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں دے دیا ایسے میں اب بلیبازی کرنے سوامی وکرم آئے جو پہلے ہی گیند پر گولڈن ڈک کے روپ میں کیشف مہاراج کے سامنے کلین بولڈ ہو گئے ایسے میں اب بلیبازی کرنے کے لیے اس لنگ کا آئے تو دوسری طرف سے کشل مہاراج دس اوور کے اندر تیس گیند پر ایک چوکے کی مدد سے انڈیس رن بنا کر ہنڈرکس کے ہاتھوں اپنا وکٹ دے دیا ایسے میں بلیبازی کرنے کے لیے انجلو میتھیوز آئے تو دوسری طرف سے اس لنگ کا اب بھی بارہ اوور میں ہنڈرکس کے ہاتھوں اپنا وکٹ دے بیٹھے اس کے بعد بلیبازی کرنے سنکا ہے جنہوں نے آج کچھ خاص کمال نہیں کی اور دس گیند پر ایک چھکے کی مدد سے نورن بنا کر ربارہ کی گیند پر پندرہ اوور میں کلین بولڈ ہو کر اپنا وکٹ دے دیا اور اب بلیبازی کرنے مہیش آئے تو دوسری طرف سے انجلو میتھیوز نے سولہ گیند پر دو چھکے کی مدد سے سولہ رن بنا کر انڈرک نورکیہ کے سامنے برد مین کے ہاتھوں سولہ اوور میں کیچ آؤٹ ہو کر اپنا وکٹ دے دیا اور اب بلیبازی کرنے پتھرانہ آئے جو چار گیند پر بنا کھاتا کھولے ربارہ کے سامنے مار کرم کے ہاتھوں اٹھارہ اوور میں کیچ آؤٹ ہو کر اپنا وکٹ دے بیٹھے اور اب بلیبازی کرنے انتیم بلیباز نمان تھوشارہ آئے جو چار گیند پر بنا کھاتا کھولے انتیم اوور میں رن آؤٹ ہو گئے تو دوسری طرف سے مہیش نے سولہ گیند پر ایک چوکے کی مدد سے سات رن کی ناباد پاری کھیلی جس کے چلتے شری لنکا کی ٹیم انیس دشملہ اوور میں ستتر رن پر آؤٹ ہو گئے اس بیچ اینڈرک نورکیہ نے سرواد ایک چار وکٹ لیے تو وہیں کیشو مہاراج اور ربارہ کو دو دو وکٹ ملے تو وہیں اٹھتر رن کے لکشے کا پیچھا کرنے جیسے ہی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میدان پر آئے تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی طرف سے اوپننگ کرنے کوئنٹن ڈکاک اور ہینڈرکس کی سلامی جھوڑی میدان پر اتری اور اس بیچ دوسرے اوور میں دس رن کی سلامی ساجہ داری کو توڑ دی اور ہینڈرکس کو دو گیند پر ایک چوکے کی مدد سے چار رن بنا کر کمانڈو مینڈس کے ہاتھ میں کیچ آؤٹ کر آیا اور اب بلے بازی کرنے کپتان ایڈن مارک رمائے جو چودہ گیند پر ایک چھکے کی مدد سے بارہ رن بنانے کے بعد پانچ اوور میں شنکہ کی گیند پر کمانڈو مینڈس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور اب بلے بازی کرنے ٹریسٹن سٹبز آئے جنہوں نے اب کوئنٹن ڈکاک کے ساتھ شاندار بلے بازی کی اور اسی کے ساتھ پانچ اوور کی سماپتی تک افریقہ کی ٹیم نے 23 رن دو وکٹ کے نقصان پر بنائے اور اسی طریقے کی بہترین بلے بازی کے چلتے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے شری لنکا کی ٹیم کے خلاف شاندار طریقے سے جیت حاصل کر لی